رب زورجلال نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ خرماتا ہے کہ اے ایمان والو یاد کرو اذکروا یاد کرو کس کو نعمت اللہ اللہ کی اس نعمت کو کونسی جب اس نے تم پر کی وہ نعمت جو اس نے تم پر کی ہے کونسی کہ جب تمہارے سر پر دشمنوں کے لشکر آگئے تو کیا ہوا تو اللہ نے ان پر ہوا اور لشکروں کو بھیجا جو کہ تم نہیں دیکھ رہے تھے اور اللہ وہ دیکھنے والا ہے جو تم کر رہے ہو اب یہ صحاب کرام علم وردوان کے اس منظر کو بیان کیا جا رہا ہے جو مختلف غزوات میں مارکوں میں صحاب اکرام نے جنگ کی صورت میں میدان جہاب میں جب ان کو فار کا مقابلہ کیا تو صحاب اکرام کی جب بزہر قادات تھوڑی تھی تو دل میں یہ خیال آتا کہ ہم تو اتنے کم ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں تو کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ساتھ ہی اپنے معبو علیہ السلام کے قلب اتر پر بھی بھی نازل فرما دیتا تھا اور فرما تاتا محبوب اپنے صحابہ کو یہ دلاسہ دے دے اور ان کو یہ حسنہ بدھا دیں کہ میدان جہاب میں کفار کے مقابلے میں میرے قلمے کو بلند کرنے کے لیے اور احیاء قلمة الحق کی سر بلندی کے لیے نکننا تمہارا کام ہے غیب سے مدد کرنا محرد زمجنال کی عذاب کا کام ہے اب دیکھ لیں میدان بدر دیکھیں کہ وہ کفار جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا کہ صبح یہاں پہ فلاں مرے گا فلاں مرے گا فلاں پسار اتارا جائے گا سرکار نے اپنی چھڑی سے اپنے حسام موارک سے جہاں پر نشان لگایا تھا صحابہ اکرام بھرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی میدان بدر سجا تو وہ کفار جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا ہم دیکھ رہے تھے جب اس کو تلوار کا وار کیا جاتا وہ زمین پہ گرتا دوسری طرف کا گسید گسید کہ اپنے آپ کو اسی جناب لیے تھا جہاں سرکار نے نشان لگایا تھا تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان غزوات کی سب سے پہلے اپنے صحابہ اکرام کو بشارت دی آئے کہ اس میں اللہ نے تمہیں فتح دینی ہے اور اس کے بعد جو تمہیں اللہ نے اروج دینا ہے وہ اس انداز کا ہوگا تو اس لئے ہمارا ایمان ہے الحمدللہ کہ سرکار دعالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں بشارتیں دے کر گئے ہیں غزوہ ہند کی صورت میں جو سرکار نے بشارت دی اللہ کا فضل ہے ہمارا ایمان ہے شاید ہم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنی کے بعد اتنا کسی پر یقین نہ ہوتا جتنا سرکار کے فرمان پر یقین ہے کہ غزوہ ہند ہونا ہے اور سرکار نے فرمایا ہے اللہ نے تمہیں فتح دینی ہے اور انشاءاللہ صرف آج جو کہا جاتا ہے کشمیر یہ بھارت کی طرف جا رہا ہے سرکار نے جو ہمیں بشارت دیا اللہ کا فضل ہے یہ بھارت میں پاکستان کا عصہ ہوگا کشمیر میں پاکستان کا عصہ ہوگا